یار جب ہمارے دیش کے جوانوں کے ساتھ اس طرح کا کام ہوتا ہے نا بڑا گصہ جرور آتا ہے اور شرم بھی بہت آتی ہے سانا ہمارے دیش کے جو جو جوان ہے وہ اتنا پریشان رہتا ہے وہ چاہے بورڈر پہ ہو یا گھر پہ ہو ملہ بورڈر پہ رہنے کے بعد بھی اسے چنتاؤں سے گھرا رہتا ہے وہ بورڈر پہ ہے تو دشمن کی چنتا اتنی دشمن کی نہیں ہوگی پھر بھی یہ کہہ دوں میں بورڈر پہ ہے سینہ کے اندر ہے تو یہ بھی سننے ماتے ہیں افسروں کی چنتا ملہ افسر اس کو جبردستی چھوڑو یار کیا بتاروں اب ان کو یہ تک چنتا رہتی کہ ان کے پیچھے سے ان کا گھر پریوار سرکشت ہے یا نہیں وہ کسٹنی طرح کی ٹینشن لیتا ہے دیکھو اب ایک فوجی خود اپنی سینہ کے اندر ہے وہاں پر بورڈر پہ ہے اور اس کی خوبصورت پتنی کے ساتھ گندہ کام سمجھ رہے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب آپ اندازہ لگا گئے ہوگے کہ کیا ہوا ہوگا گینگ ریپ ہوگا کئی لوگوں نے مل کر کے اس کی دھرم پتنی کے ساتھ بلاتکار کیا گلت کام کیا اور جب پتہ لگتا ہے کہ اس کا آدمی فوج میں ہے تو اور زیادہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے جوانوں کے ساتھ اس طرح کا سوچو اس آدمی پہ کیا بھٹی ہوگی جو بورڈر پہ کھڑو کے آپ کی رکشہ کر رہا ہے جو بورڈر پہ کھڑا ہو کر اپنی جان کو جوکی میں ڈال کے پورے سماج کی رکشہ کرتا ہے پورے بھارت کی رکشہ کرتا ہے اور وہ اپنی پریوار کی رکشہ نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ وہ اپنا سوچتا ہے کہ میرا پورا پریوار ہی اب یہ ہے مجھے سب کیسے رکشہ کرنی ہے مجھے اپنا فرج ادا کرنا ہے بورڈر پہ کھڑا ہو کر کے لیکن اس کے پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پولیس والے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں پولیس والے بھی اچھت کاروائی نہیں کرتے تب تو وہ اور زیادہ ٹوٹتا ہے پورا معاملہ بتاتا ہوں کس طرح سے یہ ہے اب دیکھو یہ پورا معاملہ رانچی میں آرمی جوان کی پتنی کے ساتھ گینگ ریپ آروپیوں کی تلاش میں جوٹی پولیس پورا معاملہ دکھاتا ہوں باباپ کو ملاب ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سرکشت نہیں ہیں دیکھو پورا معاملہ دیکھو آرمی جوان کی پتنی نے رانچی میں کھرسی داغ اوپی میں دیئے آویدن میں بتایا کہ وہ پندرہ دن پہلے ہی اپنے نئے گھر میں رہنے کے لئے آئی ہے اور سوموہ کی رات قریب بارہ بجے چار یوک یوک نے کہوں گا ان کو مطلب بس اس کے گھر میں گھسائے اور چاروں نے اس کے ساتھ گلت کام کیا مہیلہ کے انسار دشکرمیوں میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتی ہے ملہ انجان تھے وہ آگے دیکھو جانکاری کے انسار پیڑیت مہیلہ کھونٹی جلہ کی رہنے والی ہے وہ ہے کھرسی داغ اوپی چھتر ستھت گھر میں اپنے دو بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اسے دوران چار آروپی اس کے گھر میں آگئے اور باری باری کر کے بندھک بنا کے اس کے ساتھ ملہ وہ لوگ کرتے رہے اور مہیلہ کے پتی بھارتی سینہ میں ہیں ان کی پوشٹنگ فلال لے کے اندر ہے اب سوچو یار ملہ کیا بیتی ہوگی اس جوان کے اوپر اور کیا اس مہیلہ پہ بیتی ہوگی کہ ہم لوگ اپنے پتی کو سینہ کے اندر جانے دیتے ہیں کیوں کیونکہ ٹھیک ہے وہ پورے دیش کی رکشہ کریں گے لیکن پیچھے سے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے کئی بر سننے میں آتا ہے مکان ہڑپ لیے جاتے ہیں ان کو بے وجہ پریشان کیا جاتا ہے ان کے پریوار کو مطلب بہت غلط ہے یار صحیح میں یہ بہت غلط ہے اب اس جوان کی حالت سوچ رہا ہوں میں تو یار کیا ہوا ہوگا جو بندہ وہاں پہ پوشٹنگ ہے ابھی وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرا پریوار سرکشت ہے کیا اس کا من اب وہاں پر سیوہ میں لگے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ لگے گا کیونکہ جس کے پریوار والے سرکشت نہ ہوں وہ وہاں پہ کیا کرے گا باقی اس پورے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہو وہ لوگ آپ کمنٹ کر کے جرور بتانے اس ویڈیو کے اندر لیکن مجھے تو سچ میں دل ٹوٹ گیا جب پتا لگا کہ آرمی جوان کی پتنی کے ساتھ اس طرح کا کام ہوا ہے بڑے شرم کی بے شرمی کی چیز ہے